سلوات مل کے بلند آواز تلاوت کر دیجئے تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز کا میں کوشش کرو سلوات سارے بلند آواز تلاوت کر دیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب السلوات بلند آواز تلاوت کر دیجئے اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ وَلَا عَضَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ سلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز تلاوت کر دیجئے سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے سبان اللہ سبان اللہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام کی آنکھیں خوا کے شفا اور دل غدیر کی بیٹی سے بنائے ہیں اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا فرمائی اجازت حضور میں آغاز کرو جی مالک آپ کو سلامت رکھیں چار مصروں سے نوکری کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے پہلے چار مصروں پر صرف یہ سید میری اپیل ہے کہ تو اسی اتنا ایک اچھی دعا دے لینا کہ سجے خبیوں جوڑی غیر ضروری آواز آ رہی ہے اے چھپ کر جانا تاکہ ان کو احساس ہو جائے نا پیساڑی ذاتی گفتگو تو کوکیمتی گلی ہو رہی ہے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے یہ جو لفظ اس ہے یہ اگلے مشرے میں کھولے گا کہ کس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بندے بولے ہیں سید وہ بڑا خوبصورت بولے ہیں جو چپ کیے ہیں بھئیہ وہ بہت ہی خوبصورت چپ کیے ہیں ایک آخری ٹرائے کرتے ہیں انہیں حضور اپنے ساتھ ملانے کے لیے ابن علی نے اگلی گلتے میں داد نہ دے رہے کھاڑ کھا لے ہو میں نہ کہہ رہی ہے یا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں پتر غلط کہہ رہے ہیں اور ادھر ہی ٹوکنے کیمرو کی موجودگی میں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے نو لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سبحان اللہ سبحان اللہ جو میری بات سے متفق ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ جیئے چھوڑی سی آواز کھو اللہ آپ جیتے رہیے بہیا آپ جیئے آپ جیئے کت سے جس 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 کت سے آپ جیئے آپ جیئے المالی میں بے شک آمی 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 اللہ ابن علی نے دیا سر اس خیال سے چلیں یہ ریپیٹ نہیں کرتے اس کی جگہ اگلے چار نہ پڑھ دیں مصر ایسی آپ نے سنائی آغاز یہ ذکریت اتنا خوبصورت ہوا ہے کہ جسے سیدادہ جاؤن کے بیعت نہ کرنے کا لطفہ یا نا صرف اس ہے تو جیڑے دو چار دانے رہ گئے اوہ ہن رہی رہن تے من پریشانی کوئی نہیں باقیہ نے انہوں نے دا کبر کر لیا جی میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے جسید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا کیوں اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا صرف جدے میں چلی دا پتر وسائے حچالہ حیدری کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے مالک آپ کو آپ کی نیتوں کا آج رہتا ہے بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ میرے دل کر رہا ہے میں انہیں ممبر پہ کھڑا کر کے اکیلا نیچے بیٹھ کے انہوں کا مطور سنن دی وا وا آہ چکھو سورے سن رہے ہیں آہ یا آہ یا آہ یا آہ آہ آخری چار مصرے اور میں نازم شروع کرتا ہوں جی ویسے ہی چیک کرنے کے لیے کہ ان پہ داد کیسی ہوتی ہے دل ہے میرا میں طیب شاہ جی مصرا پہلا ہی آنکھیں بند کر کے پڑوں تاکہ کوئی اس وجہ سے داد نہ دے لیا ہونو اس ویخی لیا سی تو من داد دینی پہ گئی گال میں نوے کھن دی داد نہیں چاہی دی من گال دی داد چاہی دی اے بد کماش اموی قبیلوں کے باسیو بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے مولا کی قسم کیا بات ہے میں دو گھنٹے بھی سید پڑوں میرا سارا پڑا ہوا کوئی لپیٹ کے کونے میں رکھ جائے مجھے کوئی ارمان نہیں رہے گا لیکن اگر جاہ صاحب اگر میرا یہ چوتھا مصرا کوئی بارگاہ کے باہر نہ لے جا سکا میں سمجھوں گا میرا آیا بھی اس نے برباد کی ہے اپنا آیا بھی برباد کی ہے اے بد کماش اموی قبیلوں کے باسیو وہ فوج وہ غرور وہ طاقت کہا گئی گریہ جلوس مجلس و ماتم کی شکل میں ابن علی تو زندہ ہے بھائیت کہا گئی ہاں جس تک میری بات چلی گئی وہ بولا ہے دری میں بسم اللہ کروں بی بی آپ کے رزق میں برکت اطاف کریں راہیت کہا گیا ہے ہاں دیو مرکی شکل میں بھی بی آیا ہے مرکی شکل میں بھی بی آیا ہے مرکی شکل میں بھی بی آیا ہے سبان اللہ تو جو ہے اے بد قماش اموی قبیلوں کے باسیوں وہ فوج وہ غرور وہ طاقت کہاں گئی گریہ جلوس مجلس و ماتم کی شکل میں ابن علی تو زندہ ہے بیعت کہاں گئی چھبیس رجب جو کل کا دن ہم نے گزارا ہے چھبیس رجب مجھے ایک یہ بیماری ہے کہ کوئی مخصوصی ہو کوئی مناسبت دن کی ہو تو میں اسے ٹچ کیے بغیر آگے نہ جا نہیں سکتا مرائی نہیں جاتا میرے سے چھبیس رجب ساٹھ ہجری فیرون شام کا قاسد مدینہ تو رسول میں آیا آکے اس کی سروس اتنی تیز تھی اس نے ایک دن میں سارے مدینہ سے بایعت لے دی اب سارے مدینہ کو میں کھول نہیں سکتا تو اسی آپ سنگے بھلے سیانے بیٹھے سارے مدینہ سے سید اس نے بایعت لے لی اب مدینہ میں ہندو تو تھے نہیں مدینہ میں کوئی سکھ تو تھے نہیں جو تھے وہ اے بالا نے بھی پتا ہے انہوں نے نہیں جی اہمی کو سکھا تیپوان دے ہو نہ کرو سکھانا کامی کوئی نہیں مولاد پڑی خیر کروں تو سی داد دے ہو میں سر میں ست کے جاؤں اس نے سارے مدینہ کے باسیوں سے بایعت اصول کر لے بس میں اثر کر رہا ہے ایک شخصیت رہ گی جس کا نام ہے حسین ابن علی ڈائریکٹ وہ حسین سے بایعت مانگ نہیں سکتا تھا اس نے حاکم مدینہ کا سہرہ لیا اس نے جا کے کہا جی تو مدینہ کا ولی مقرر ہوا ہے گورنر مقرر ہوا ہے حسین سے کہہ بایعت کرے یا سر دیں بایعت کرے ٹھیک تین یا چار جملوں کے بعد میں پہلا مصرہ کہہ دوں گا اور مجھے آسانی ہو جائے گی کتنے بند ہیں چار اور چار آٹھ اور چار بارہ پندرہ بند ہیں نظم کے آپ دیکھیں گے کہ مرشد پڑھنے کتنے ہیں بادشاہ حسین کو ولید کا قاسد پیغام لے کے گیا دربار میں بلائیا گیا بلا کے اس نے ہم نے یہ سنے جی اس نے کہا جی بایعت کرو تو جی بایعت کا تقاضہ بہت بات میں ہوا ہے پہلے دھیر ساری آفرز کروائی گئیں حسین بادشاہ کو بڑی ساری پیشکشیں کی گئیں میں ایک ایک پیشکش دو تین ان میں سے سناتا ہوں ایک ایک کر کے اور یہاں پہ میرا خیال ہے پھر نظم کی احتیاجی نہیں رہ گی پڑھنی لیکن میں نے ہے پریشان نہیں تو سانا وہ جو بیٹھا ہوا تھا سامنے تخت پہ اس نے کہا لیکلال قاسد آیا ہے شام سے آپ کے لئے کچھ پیشکشیں ہیں کچھ آفرز ہیں سب کو جاننے والا میرا مرشد حسین اگر سوال نہ کرتا تو شاید بات میرے اور آپ تک چودہ سو سال کا سفر کر کے نہ آتی حسین نے فرمایا کون سی آفر ہے اس نے کہا علی کا لال چاہے تو رہ کی جاگیر یا اس کے علاوہ زمین کے جس خطے کی جاگیر آپ کہیں آپ کو توفے میں پیش کی جائے گی پھر ان شام کی طرف سے رہ کی جاگیر بڑی قیم تھی اس پہ پھر پوری ایک مجلس چاہیے رہ کی جاگیر یا اس کے علاوہ ہائے ہائے اللہ کہے شیعہ نوے جدہ ہتھے سے گلتے نہ اٹھ سکے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں رہ کی جاگیر یا اس کے علاوہ زمین کا جو خطہ آپ پسند کریں اس کی جاگیر وہ زمینی رقبہ آپ کو توفے میں پیش کرتے ہیں ہائے اب وہی معصوم ہے جو یہاں تک بھی دیکھ لیتا ہے معصوم فرماتے ہیں اسے ایک زمین کے ٹکڑے کا لالچ دے رہا ہے جس کا نوکر مٹی کٹھی کر کے جنت بنا دیتا ہے بھائی کیا آپ بات ہے آپ گیلے بھائیہ رہ گئے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا جس کا نوکر جہاں سے چاہے مٹی کٹھی کرے اسے جنت بنا کے بیشنے شروع کر دے اسے جنت بنا دے پہلی آفر فلاپ پہلی داتے بیڑے ہی گھر کو کہنا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ زمینی رقبہ نہیں لینا چاہتے تو کچھ زر دولت فرماتے ہیں اسے زر کا لالچ دے رہا ہے جس کے باپ کے نوکر کا نام عبوظہ ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے زر کا لالچ دے رہا ہے جس کے بابا کے نوکر کا نام عبوظہ رہا ہے اسے کہا نہیں زر دولت چاہیے تو سرکار چاندی چاندی جتنی آپ حکم کریں حسین فرماتے ہیں چاندی کو اور ابھی میں فلسہ کہتے ہیں مجھے گود میں کھیلاتی ہے اس کی گود میں کھیلاؤں ابھی تک تین لفظ کے سید تینوں پہ بابا جی کمال تبجھو اب ویسے ہی بارگاہ ہے اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ممبر سے کہ جو رکبہ بارگاہ کے نام ہو جاتا ہے وہاں ویسے ہی چوبیس گھنٹے خوشبو تدہیر آتی ہے لیکن جب بالخصوص فرش عذاب اچھا ہو پھر وہ خوشبو اپنا آپ محسوس کرواتی ہے ٹھیک ہے اب جو خوشبو اتطہیر ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں بات کھولوں اور آپ کی سماعت تو بالکل نہیں اجازت دے رہی اس نے کہا علی کا لال آپ کو زمینی رقبہ نہیں چاہیے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو زردولت نہیں چاہیے بات ہی کوئی نہیں آپ کو چاندی نہیں چاہیے چھوڑ دیتے حسین رشتہ نہیں لیں نہ ہو بابو میں میں گربان میرا حاضر ہے یہ نہیں چاہیے نا بات باری کہ میں نے جس کے لئے کہا کھولوں گا نہیں رشتہ لے لے حسین فرماتا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں پہلے بھی بڑی ساری آفر رہتی ہے اب جو بہت گیا اس نے تو مجھے خرید لیا اور یہ پیش کش صرف مجھے نہیں ہوئی یہ میرے نانا سے شروع ہوئے تم لوگ میں پہلا نہیں ہوں جس سے یہ پیش کش ہوئی ہے یہ سلسلہ میرے نانا سے شروع ہوئے مجھ تک آیا ہے آگے بھی چلے گا مجھے پتا ہے بڑے بڑے گناہگار رشتے دے کے ہی پاس بیٹھتے رہے ہیں اب یہ نا یہ پیش کشیں بند کر وجہ بتا وچلی گالدہ سے ہمارے بزرگے کا کرتے ہیں بات ایک کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اصل بات ہے اوہ کڈ اس نے کہا جی وہ شام سے قاسد آیا ہے اس نے کہا جی بائیت سب نے کر لی ہے اب یہاں پہ جو حسین بادشاہ کا ایک جملہ ہے کہ لا اس جیسے کی بائیت نہیں کرتا یہ اس خطبے کا ایک جملہ ہے یہ پوری ایک طویل گفتگو ہے اس کے دو چیر بند آپ کو سناتا ہوں جی حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی سنا ہے جس نے میرا نصب موتبر بنایا بات صرف میری نہیں ہے اسی خدا کی سنا ہے جس نے میرا نصب موتبر بنایا اسی خدا کی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں یہ ہم ایک فیملی ہیں یہ ہم ایک خاندان ہیں ٹھیک ہے نا یہ ذات پا دیا نہیں یہ بارگاہ کے باہر ہیں اندر اسی سارے ایک فیملی ہیں میں کھڑا ہوں میری بالدین کی عمر کے بزرگ تشریف فرما ہے دعا کر رہے ہیں اپنے ہیں تو میری زبان میں لقنت نہیں ہے میری ٹانگیں نہیں کام پر ہیں میری زبان سے الفاظ روانی سے نکل رہے ہیں یہی اگر خدا نہ خاستہ ہو دشمن کا مجمع بندے کی زبان ہی نہیں چلتی حسین کھڑے ہیں دربار میں اکیلے دشمنوں سے دربار بھرا پڑا ہے حسین نے جو بات کی ہے میں کھولوں گا نہیں فرماتے ہیں اسی خدا کی سنا ہے جس نے میرا نصب موتبر بنایا تو واقفِ ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا ہائے ہائے فرق تو دیکھ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بنتی ہے بائیت مانگنی تو واقفِ ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا مجھے مقامات خیر بخشے تجھے بشر کر کے شر بنایا خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا کیا مان ہے کیا اعتماد ہے کاش سیدادہ یہ شیر پڑھنے والا کوئی اور ہوتا میں سن رہا ہوتا سچی نصبندے کو سن کے بناتا خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا حسین فرماتے ہیں خدا کے اوصافِ کبری آئی خدا کے اوصافِ کبری آئی ہے جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے سوالِ بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا اس نے سوچا ہی نہیں مطاعت مان کس ہے رائے علی جہال شہ خدا کے اصافِ کبری آئی ہیں جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے سوالِ بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے یہ ہمیشہ ہر معصوم کے دور میں ایسا ہوا ہے جب کہیں معصوم کے آگے کوئی رش لگائے اب اس کی اردو مجھے نہیں آتی میں جملہ پنجابی میں کہتا ہوں لاہور کھاڑک پنجابی نہ سمجھے تو کوئی گلگت والے آنوں تھے پنجابی دی سمجھنی نہ ہوئی یہ دی پنجابی دات تو صحیح نہیں جہاں چار بندے معصوم کے آگے حمدانی صاحبی کچھے ہوتے ہیں وہ تھے اہمہی کے سیدھی ہر جنگی ہے وہ ایسی کو گھل کر گندہ کی ہو دی ہر جنگی اب اس کی مجھے اردو نہیں آتی وہ جو حجوم تھا اس میں سے ایک بندہ کرسی سے اٹھا اس نے کہا جی حسین کیا ہے ہار گئی اب حسین بتا رہے ہیں کہ حسین کیا ہے ہائے ہائے اب حسین بتائیں گے بھائی جان کہ حسین کیا ہے مولا فرماتے ہیں کیا 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 لیکن میں نے کہا جی آپ نے خود کہا نہیں اسے پتا ہے حسین کیا ہے حسین کیا ہے حسین فرماتے ہیں حسین بنت رسول رسول عاظم کی نور گودی کا موجزہ ہے گفتگوہ جی شروع ہو گئی حسین بازوبان حسین حسین بنت رسول عاظم کی نور گودی کا موجزہ ہے میں میری ہزار مجال ہے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی اسی فرشی اعضاء پر ڈیوٹی کرتے کرتے مند مرشد آپ کے بیٹے کو ذرا جست لگائیں معرفت کی کہاں تک جاتے ہیں آپ کا بیٹا آگے کھڑ آئی جی حسین بنت رسول عاظم کی نور گودی کا موجزہ ہے فرماتے ہیں حسین و منی کہا نبی نے حسین فرمان مصطفیٰ ہے حسین فرمان مصطفیٰ ہے حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے فرماتے ہیں حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اللہ کے رجلہ نہیں بولے آؤ تھکے آپ یا ہوئے نیندر آئیوں بیس شالا کی دے نمس لینہ ہوئے حیدری سبحان اللہ محصد کے سبحان سبحان دعا دعا سبحان حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے دعا ہو تو گئی حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں صدقے جاوان میں صدقے میں زنجیر دن ماتمی کی جوتیوں کا نوکہ رہا تجیرہ زنجیر دن مخالف ہے میں اپنی جوتیوں نے بھی ہاتھ نہیں لاندے دا آگے چلیں جی حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے بیت بیت پڑھ رہا ہوں تو وہ خدا ہے حسین فرماتے ہیں حسین سورج ہے حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو آپ یہ دیکھئے گا کہ بادشاہ کا جملہ کہاں سے چلا اور آج بھی کتنے لوگوں کے موپے وہ تماشا مار رہا ہے حسین سورج ہے اور سورج کو جنگ اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ بندے دے واسدہ کام بھی نہیں حسین سورج ہے حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ با جی جتنی کمال توجہ ہوئی پڑی ہے نا میں اکثر ایک بات ایک فرمان کو اٹھ کرتا ہوں مجالیس میں سرکار سلمان کا باچیہ سلمان فرماتے پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے اتنی کمال کمال توجہ کے بعد میرا دلی نہیں کر رہا کہ کوئی مصرہ میں بغیر توجہ بغیر داد تو جان دے ہوں لیکن اس پہ سارے نا بھی بولیں پانچ بندے ڈیمج میں چھو بولو میں سمجھاں گا پجاہ ہزار نے وصول کر لیا خدا کا دماغ لاؤ کون ہے حسین فرماتے حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے بھئی کیا بات ہے یہ تو پانچ سے مرشد کا فیزہ دا ہوگئے حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے حسین وہ ہے یہ کام بھی اگر میرے مرشد حسین کے علاوہ پوری دنیا میں کسی نے کیا ہوا نا تو تانوہ بادشاہ حسین دی قسم امنٹوک دینا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے ہائے 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 اے بھئی اور دنیا میں چھے ماہ کا مشکل کشا باجی یہ کام میرے مالک حسین کو ہی زیب دیتا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے اب جتنی جتنی شخصیات کو مرشد آپ نے سن رکھا ہے جتنی جتنی شخصیات سے آپ کے تعلقات ہیں جتنی جتنی شخصیات مالک کی منظور نوکریاں کر گئی ہیں میں نے پھر اگلے مصرے دیویتات شایدی حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے ناہنو ہوا جبی پر لکھا رکھا ہے ہائے ہائے اب جس نے ناہنو ہوا کا پتہ ہے اسے بولنا بنتا تھا حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے ناہنو ہوا جبی پر لکھا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ اپنے حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے سہن کو صدرہ بنا رکھا ہے حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے سہن کو صدرہ بنا رکھا ہے پھر وہی بات وہاں سے لے کے آج تک کے سوچ کے مریضوں کے موپے تماشا ہے فرماتے ہیں حسین بولا تو پھر تمہاری فصیل گفتار گر پڑے گی حسین کے گھر کو دیکھو گے تو تمہاری دستار گر پڑے گے حسین کے گھر کو دیکھنا نہیں چھکنا ہے آنکھیں نہیں نکال نہیں شجدہ کرنا ہے میں صدقے جاہاں صدقے مرشید یہ میں میں نہ اندروں بڑا کمزور بننا میں اینجی چھڑ جانا ٹھیک ہے چلے حسین وہ ہے کہ جس کے الفاظ جس کا لہجہ بھی کبری آئی بابا جی انجڑا چوب کر گیا میں تو ان کجلیا کھانگا تو انجو اشارہ کر کے تو سنگا ہو بھی نہیں بولیا ہاں بھائی حسین وہ ہے کہ جس کے الفاظ جس کا لہجہ بھی کبری آئی وہ جس کا اٹھنا وہ جس کا سونا وہ جس کا چلنا بھی کبری آئی وہ جس کی چوکھٹ وہ جس کا آنگل وہ جس کا خیمہ بھی کبری آئی وہ جس کا سجدوں بھرے سہن میں ہر ایک سجدہ بھی کبری آئی حسین فرماتے خدا کہ ہر ایک حنر کا ماہر علوہیت کا کفیل میں ہوں نظر نہ آ کر بھی وہ خدا ہے کہ اس کی واحد دلیل میں ہاں کسی نے اللہ دیکھے مانا ہے تو بولا ہیلری میں صد کے میں صد کے پیچھے گھر میں اٹھا میں صد کے نظر نہ آ کر بھی وہ خدا ہے نظر نہ آ کر بھی وہ خدا ہے کہ اس کی واحد دلیل میں آگے چلے اچھا جنہ بسم اللہ نہیں آکھیں آنا ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں مہاوہ جی جیڑا مادرت کے ساتھ یا علی آکھنوں بھی آواز آ رہے تو کاری روے ہیں کیوں بھئی ٹائم ساڑھے گیارہ ہوگی ریسٹ کریں حسین وہ ہے کہ لپتا جس کی جبیں سے کعبہ دکھائی دے گا حسین وہ ہے کہ لپتا میں باو جی اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں آپ اکثر میری مجالس میں موجود ہوتے ہیں میں نے اکثر یہ کہا کہ کہ میں دنیا کا واحد آکھنوں جیڑا کہندہ بھی تھوڑا ریسٹ کرو منداد انہ دیو ورنہ دا کرتے داد جیتے پتا ہوئے نا پہ نہیں ہونی داد آپ رینج کر لیں دے فقت تندیا نا پہ آسد کے بشرتے بشرتے صحت و زندگی چار شابان بھی طیب شاہ جی کے زیر انتظام مالک ابباس کی تشریف آوری کا جیشن ہے زندہ رہے مالک نے صحت اندرستی اتا کیے رکھی تو حاضر ہوں گے اور چودہ شابان بھی حیدر امام بارگاہ رات نو بجے جی ہوئی بابا جی کے زیر انتظام میری مجال ہے جی میری مجال ہے اصل میں زاکر کا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ اپنے اندر کا قیدہ ہوتا ہے زاکر بس اسے کہتا ہے ہلا آنو تھوڑا جائے بس یہ اندر کا کھنانا ہوئے اٹھ کے ٹر جندہ ہے صحیح بات ہے مسکرات آئی نہیں سکتی میں صدقے حسین وہ ہے میں ادارش کر رہا تھا دعات نہ دیو پہلے کی ہوگی دوسرے تیسرے کی دعات نہیں چاہیے لیکن چوتھے بسرے پہ میں مرشد اس بندے کے کلیجے کا وزن کروں گا جو کہے گا میں نے ماں میرے پیو دا نا پچھوں دسیاسی تے علی دا پہلے دسیاسی اوہ آکھیں کہ میرا بولر تے دل نہیں آیا تو مولا بھی قسم فرائد آخری مجلس فرائد تو بعد انہوں آکھاں گے کوئی میڈیکل سٹور پا دے سانو ساڑے کو انہوں مجلسہ نہیں پڑی دیا حسین وہ ہے بچے تو پال لے رہا حسین وہ ہے کہ لپتا جس کی جبی سے کعبہ دکھائی دے گا حسین وہ ہے کہ جس میں وحدت کو عقص اپنا دکھائی دے گا حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا صرف اتنا دکھائی دے گا حسین وہ ہے حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا اتھائی ہاتھ رکھو دے اگلا مصرہ بڑے ہاتھا دے حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا صرف اتنا دکھائی دے گا حسین وہ ہے جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے اللہ اکبر اللہ جس کے تسمیں نہیں ٹوٹ گئے وہ بولا حیدری بھائی کیا بات قیمت اداو کی باقشاہ کی قسم حسین وہ ہے جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے گا دکھائی دے گا دکھائی دے گا کبھی بابو سابو جا کے بھی مصرے کی داد آئے تو مجھے لگے مصرہ ٹھیک گیا پھر ایک بند دیار گئی تو آپ کہہ دیں اور نظر آ جائے آپ کہہ دیں اور نظر آ جائے ہم نے سنا ہے آپ کے نانا سے آپ نے سنا ہے آپ کے بابا علی سے ہم نے سنا ہے آپ کے بھائی حسن سے دیکھا تو نہیں دعویٰ کیا ہے تو دکھا دیں حسین فرماتے ہیں خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر ازل کی صبحوں سے چین ہے نا اور وہ کیوں ہجابوں سے آئے باہر وہ جانتا ہے حسین حیلہ ہائے 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 میں نے جو بات کر دی تھی میں نے کر دی ہے ہائے موسیقی خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر عزل کی صبحوں سے چین ہے نا وہ کیوں ہجابوں سے آئے باہر وہ چانتا ہے حسین وہ کیوں ہجابوں سے آئے باہر وہ جانتا ہے جی جی حضور خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر عزل کی صبحوں سے چین ہے نا وہ کیوں ہجابوں سے آئے باہر اسے وہ جانتا ہے حسین ہے نا کس نے مانگی بایت یزید نے توجہو میری طرف ہی توجہو کہو گے تو آخری باندھ ہے لیکن توجہو کس نے مانگی بایت یزید نے چلا میں ادھا سارا اتائی پونا کرڑن لگا تو ہی بے کھو دو کس نے مانگی بایت جی یزید نے ہائے اس نے کہا یزید نے حسین فرماتے یزید وہ ہے نا جو کہ ہندہ کی رچ جھولی میں کھیلتا تھا میں کھولوں گا نہیں مرشد اس بات کو معذرت کے ساتھ یزید وہ ہے نا بسم اللہ حکم حکم بودھرگوں نے فرمائے کہ مصرہ میں دسنات او پڑ دے میں غریب پڑو کہندے نے نہیں تو ہی پڑ تاکہ جو بڑے ہو تیرنل بڑے مصرہ ایک ہی مصرہ ہے چلو ان کی بھی ذکر پاک میں شمولیت کے لیے وہ نوکے نیزہ پچڑ جو جائے وہ نوکے نیزہ پچڑ جو جائے تو پھر خدا بھی حسین ہوگا بڑی احتیار سے گزر نہیں واپس حسین وہ ہے نا ناندہ سوا تکے لے آنے نا ان پھر لینا ہے یار مصرے کے بعد آئے گا یزید وہ ہے نا یزید وہ ہے نا یزید وہ ہے نا کیا احتیار اے پھولے سرات ہیں کھولنا بھی نہیں تلنگ بھی جائنا ہے میری پڑھنے میں پھولے سرات ہیں آپ کی سمجھنے میں پھولے سرات ہیں یزید وہ ہے نا جو کہ ہندہ کی رچس چھولی میں کھیلتا تھا یزید وہ ہے نا جو کہ صفیانیت کی سازش کا تجربہ تھا اچھا تھوڑی بھی یہ آواز کھولی ہے نا لو دو مصرے ہو گئے اس پند کے چار مصرے ہو رہے ہیں تیسرا پڑھوں گا اور پھر میں اعلان بھی کروں گا اور پھر میں کنٹینیو بھی کروں گا یزید وہ ہے نا جو کہ ہندہ کی رچس جھولی میں کھیلتا تھا ایک لفظ ہے اندازے اندازے ٹھیک نا غلط اندازہ صحیح اندازہ اندازے تھے پورے مصرے تھا فوکس کرنا جی اندازہ ادھر ادھر ہو گیا تھے بیڑا گھر کھو جنے یزید وہ ہے نا جو کہ ہندہ کی رچس جھولی میں کھیلتا تھا یزید وہ ہے نا جو کہ صفیانیت کی سازش کا تجربہ تھا حسین فرماتے ہیں یزید وہ ہے نا ایک اندازے سے جو ابن معاویہ تھا ہائے میں مرشد کھول نہیں سکتا اس چیز کو بھائی جان یزید وہ ہے نا یزید وہ ہے نا اچھا میں گھرے پندرہ سوئے نہیں دوہزار واقعی زندگی چاہتی کرویم بھرتے کیسے پندرہ سو نہیں دیتی یا ہزار اندھی یا دوہزار اندھی یزید وہ ہے نا جو کہ ہندہ کی رچس جھولی میں کھیلتا تھا یزید وہ ہے نا جو کہ صفیانیت کی سازش کا تجربہ تھا یزید وہ ہے نا ایک اندازے سے جو ابن معاویہ تھا یزید وہ ہے نا جو کہ اپنے نجس قبیلے کا آئینہ تھا حسین نے پڑے چار مصرے چار باتیں بتائیں یزید کے بارے میں ایک شیر اپنے بارے میں فرماتے ہیں یزید وہ ہے نہ جو کہ ایک یزید وہ ہے نہ جو کہ اپنے نجس قبیلے کا آئینہ تھا حسین فرماتے ہیں وہ جس کا ایسا حسب نصب ہے وہ جس کا ایسا حسب نصب ہے بتاؤ میں یار اس کا کیا ہے میں کس طرح اس کو ہاتھ دے دوں کہ میرے اس ہاتھ میں خدا ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں جائے ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہی ہے جتنی دعائیں آپ کو آپ کے میار سماعت کی دی جائیں اتنی کم ہے جو میرے اپنے مزاج موڈ میں آیا وہ میں ابھی تک پڑ چکا ہوں جو سیدادہ کا حکم ہے میں بس میں لگ رہا مانجی میں بس میں لگ رہا پاک بی بی جیڑے جیڑے بادشاہ دے ماتمی جیڑی پریشانی مبتلان اتنی بڑی رات کا صدقہ بادشاہ زادی وہ تمام تر مشکلات پریشانی ہیں دور چار مارچ برادر موظم جناب مقدوم سید کاشف گردیدی صاحب کے زیر انتظام ملک بھر کے ذاکرین تشریف لائیں گے مجلس سے ازا ہے گجرنوالا میں بھی وہاں بحثیت بان نہیں بحثیت بلکہ فیملی میمبر وہاں پہ حاضری دوں گا عمران شاہ جی بھی تشریف لائیں گے اور بھی کافی سارے ذاکرین ہیں آپ سبھی گزارشیں تشریف لائیے گا ذکر بادشاہ حسین کا چار بہنیں خانوادہ اہلِ بیعت کی ایسی ہیں جو اپنے بھائی کے بغیر سانس لینے کا تصور نہیں کرتی میرے خیال ہے سیزادہ مجھے میں ان کے نام نوں گا نا صرف جزبان تو جو آپ کا میار ہے مجھے شاید آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا چار میرے ناکس علم کے مطابق چار بہنیں خانوادہ ابو طالب کی ایسی ہیں جو زندگی کا تصور بھی نہیں کرتی تھی اپنے بھائیوں کے بغیر ان چاروں کے نام بتاتا ہوں اور پھر بہت بھی اس کے بعد پڑھوں تو چار یا پانچ منٹ مسائے پہلی بہن اس خانوادے کی جو بھائی کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتی تھی وہ ہے زینب بنت علی کمال ہوگی بھائی اس بات پہ علی سینجہ جی اس بات پہ آج کی رات میں سید آدھا اتنی ہی ہائے سید بنتی پہلی میری آلیہ بی بی جس نے زندگی بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے حسین کے بغیر بھی جینا پڑے گا دوسری عزت دار بی بی حسین کی زخمی کانوالی بیٹی جس کے ذہن کے جس کے لا شعور میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اسغر کے بغیر جینگی ہم میں گربان ہو جاؤں بھائی یہ جو گریہ کا میار ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے زیادہ جایا نہیں جائے گا پہلی میں نے کہا زینب بی بی دوسری حسین کی معصومہ بیٹی تیسری وہ جو کم کی پہاڑیوں میں کہتی رضا ہوا کو رو مجھ سے تیری جدائی برکاشت نہیں ہو رہی میں وقت کی بطول ہوں میرے سر سے چادر اتر گئی پھر شام بن جائے اللہ اکبر تین ہو گئی تین ہو گئی جی ابھی تمہیں تمہیدی جملہ کہہ رہا ہوں آخری بی بی اس خانوادے کی جس نے تصوری بھائی کے بغیر جینے کا لیں کیا تھا وہ ہے حسین کی بیٹی سغرا جس کے لا شعور میں مہم و گمان میں بھی رضوان اپاس نہیں تھا کہ مجھے کبھی اکبر کے بغیر بھی جینا پڑے گا چار نام میں نے لیا ہے حسین یہاں پہ کوئی بندہ روتا روتا مر جائے اگلے جملے پہلی حسین چھانی میں سمجھوں گا اس بندے نے ماتم دا حق دانے کی تا جتنا یہ کر سکتا تھا کر گیا چار بہنیں جو بھائیوں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرتی تھی موت آجائے اگر غلط کہوں ان میں سے ایک کو بھی بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ہے بڑا وڈامی رہے جہاں مجھے ہائیتی نکھلی ایک بہن بھی ایسی نہیں ہے جو بھائی کے شہر میں دفن ہوئی ہو آلیہ نے بھائی کے گلے پہ ضربے چلتی دیکھیں لیکن قبر شام سکینہ سگر کم کربلا چھوڑ کے شاہ رضا باد شاہ کی بہن مشہد نہ پہنچ پائی قوم اکبر کی بہن مدینہ ایک جملہ کہتا ہوں پتہ نہیں کتوں کتوں یاد آگئے ہیں عربی زبان کا ایک مقولہ ایک کہاوت ہے عربی میں الانتظارو اشدو منل مطبعی میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا میرا جملہ مکمل کرنا میرے صاحب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہے انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے آج کی رات صبح تو بادشاہ کی روانگی ہے روانگی ہے اور مجھے آج بھی اس بات کو کھولنا پڑے گا الانتظارو اشدو منل موت انتظار موت سے سخت ہوتا ہے دنیا کے کسی بندے نے کسی بڑے سے بڑے بندے نے آج تک ایسا پیمانہ نہیں بنایا جو بہن بھائی کی محبت کو تول سکے ہر بہن کو بھائی سے دھیر ساری محبت ہوتی ہے آئے کتھوں تک آئے آوے تو میں لگے کھاڑے دے ماتمی یعنی گلدہ مل پا دیتا ہے میں لگے بہن بھائی کی محبت کو آج تک نہیں تولہ محبت جا سکا لیکن میں بادشاہ کے ذکر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں طیب شاہ جی بہن کو بھائی سے جتنی بھی محبت ہونا اس کے دل میں اس کی شادی کی حسرت اس سے زیادہ ہو جائے اور میں قربان ہو جاؤں اور میں انہائے کرنے والی آوازوں پہ اللہ رحمت نازل فرما میں کتنا قربان ہوں بھئی آوازوں پہ ایک دعا مانگتے ایک دعا سارے ایک واری سارے اے میں جھولی بڑھاؤ دعا کرو جھولی بڑھاؤ لو بڑھا لو وڈی دعا ہے آج دی رات تو بہتر شاید اس دعا دی قبولی ہے دہ ٹائم ہی گھوڑ کوئی نہیں دعا کرے سارا لاہور کا ماتمی میرے مالک کسی بہن کا جوان بھائی نہ مر جائے نہیں تو ساں ہائے نہیں کیتی تو ساں آمین آکھیں لیکن اتنی بلند آمین نہیں ہو سکی صحیح جتنی بڑی بات میں کرنا جارہو میں نے کہا دعا کرو کسی بہن کا بولو جوان بھائی بولو بھئیہ نہ مر جائے اور اگر کوئی تقدیر کا پر لگے اور وہ مر ہی رہا ہو تو پھر دعا کرو وہ اس وقت نہ مرے جب اس کی بہن اس کا سہرہ بنا رہی میں صدقے ہو جاؤں خدا نہ خواستہ شادی کے قریب کسی بہن کا بھائی مر جائے پتہ نہیں جب جنازہ تیار ہوتا ہے علیہ السین شاہ جی جنازہ چھوڑ کے بہن اٹھتی ہے پتہ نہیں کسی بیٹی سے کسی صندوق سے کسی جگہ پہ چھپا کے اس نے ایک سہرہ رکھا ہوتا ہے لا کے بھائی کے چہرے پر رکھتی ہے ایک ایک جنازے میں شریف بندے سے ہاتھ باندھ کے پوچھتی ہے میرے بھائی کو سہرہ کیسا لگ رہا ہے کچھ دن بعد اس کی شادی تھی میں نے اپنے پیسے بچا بچا جس کو آنسو نہیں آرہا وہ ہائے کر دے اوہ میں صدقے اوہ میں قربان اوہ میں صدقے ہو جاؤ کیڑی گھوپ میں جڑی اپنے ادھے جنازے ان سامنے رکھے میں رون دی چار بہنوں کو میں نے ذکر کی ہے ان میں ایک چیز ایک چیز مشترک تھی کہ انہیں بھائیوں سے محبت بڑھی ایک اور چیز مشترک کہ ان میں سے کسی کو بھائی کے شہر میں بابا جی قبر کی جگہ نہیں ملے لیکن تین کی ایک چیز مشترک اور ایک چیز کا اختلاف ہے تین جو ہیں ان میں سے کسی کے بھائی نے اس سے وعدہ نہیں کیا میں اسی جملے کو بھی کھولنے لگوں تو دو گھنٹے بھی مسائے پڑھوں تو پورا نہیں ہوتا آلیہ سے حسین نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ زینب آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی سکینہ سے اسغر نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا معصوم آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی بادشاہ رضا نے قوم کی ملکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ جہاں میں رہوں گا وہاں آپ رہیں گے اکبر اکبر دوسر ساری 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 دو دفعہ سفر کیا ہے کل دو مرتبہ سفر کیا ایک جو صبح کرنا ہے کل اٹھائی سر جب ایک تین سال پہلے اس سے اکبر کی عمر کتنی کربلا تک باہو جی اٹھارہ برس حسین کی بیٹی کی عمر سات سال سات سال تھی جب حسین روانہ ہوئے اس سے تین سال پیچھے جس سال حسین کو اللہ نے سکینہ عطا کی اس وقت جب بی بی معصومت شریف لائی حسین وطن پہ مدینہ میں موجود نہیں تھے سفر پہ اکبر سات تھے میں ہوا کہ کتنا سوگ بھر گئے اندر اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں کربلا جانے کربلا ساٹھ ہجری میں گئے اس سے تین سال پہلے ستاون ہجری میں جس سال حسین کو اللہ نے شکینہ آتا کی حسین سفر پہ کہیں گئے ہوئے تھے جو تاریخ سفر کی واپسی کی متوقع تھی کہ اس تاریخ کو حسین واپس آئیں گے اکبر ساتھ واپس آئے گا اس تاریخ کا میرس صورج طلوع ہوا سارے گھر کے کام حسین کی چار سالہ سغرہ نے اکیلے کی کسی کسی اممہ کو کوئی کام نہیں کرنے دیا کسی پھپی کو کسی شے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی کنیز کو کسی نوکرانی کو سید کوئی کام نہیں کرنے دیا بی بی نے بستر خود بنائے پوری گھر کی تیاری خود کی جب کوئی آگے بڑھ کے کہتا سگرہ آج ایسا کیا ہوا ہے آپ اپنا کام سارا خود کر رہی ہیں مسکر کر کے میں قربان مسلح لے کے بلکل دروازے کے سامنے حسین کی چار سالہ سگرہ بیٹی بیٹھ گئی نیت کیا ہے اکبر آئے گا اسے سب سے پہلے میں دیکھوں گی آپ نے چونکہ حکم کیا ہو ہے آپ کا بلکل ایسے ہی ہائی کر نہ بن تھا میرا اکبر وطن لوٹے گا گھر آئے گا اسے سب سے پہلے دیکھوں گی بھی میں اسے سب سے پہلے ملوں گی بھی میں تاریخ نے کہا آپ سارا دن سگرہ مسلح پہ بیٹھی رہی اکبر نہیں آیا دو دن حسین تاخیر سے وطن پہنچے دو دن دو دن سارا دن گزر گیا اکبر نہیں آئے سگرہ مسلح پہ کبھی کسی کنیز نے آکے کہا بی بی سوری تھل گیا ہے ہجرے میں چلو نہیں میرا اکبر آئے گا تو میں جاؤں گی سکر کی قسم ہے دو دن سگرہ مسلح سے نہیں اٹھی اب ہی میرا اکبر آئے گا اللہ کرے والی سنشانی اور شیعہ نہ ہو جدہ مو جو ہے نہ دکھ لے دو دن بعد کسی نے گلی میں شور کیا حسین آگے جیسے اکبر گھار آئے تڑپ کے سگرہ مسلح سے اٹھ ایسے اکبر کے قریب گئی جیسے پستی کی طرف پانی آتا ہے اکبر کے سامنے آکر سلام سے بھی پہلے ہاتھ بان کے کہتی بھائی میں نہیں پوچھوں گی دو دن کی تاخیر کیوں ہوئی لیکن میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ آئندہ جب کبھی سفر پہ جاؤگے یا مجھے لے کے جاؤگے یا وعدے پہ واپس آؤ گے اکبر میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی اکبر میں دو دن سو نہیں پھائی اکبر جے بخا ہو میں کرو بھئی کیا کوئی کرم ہے علی کی بیٹی کا آپ کے میار سماعت پہ بھی فضائل کے حوالے سے مسائب کے حوالے سے بھئی یا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ آج کے بعد یا تو سفر پہ جاتے وہ مجھے ساتھ لے جاؤگے یا جو وعدہ کروگے بولو یا جو وعدہ کروگے اس وعدے پہ واپس آوگے اکبر ہے جسے آج کی رات سیدہ اس پہ ہائے کرنے کا سلیقات آنا ہوا وہ پھر دے کر لے میرے اندر مسائب سننے کا ڈھنگی کوئی نہیں اکبر نے وقت کی بطول کے سر پہ محمد بن کے ہاتھ رکھا بابا کی طرف دیکھ کے بات کر رہے سکرہ سے اکبر فرماتے سکرہ میں پوری کوشش کروں گا آئندہ یا تو ساتھ جائے اور اگر نہ جا سکی تو میں زندہ رہا تو وعد پورا کروں میں تو ساری بات ہی کر گیا ہوں اول تو میری کوشش پوری ہوگی کہ میں تجھے ساتھ لے جاؤ یا اگر نہ لے جا سکا وقت گزر پھر گیا اٹھاون ہجری انسٹھ ہجری ساٹھ ہجری سامان بندنا شروع ہو گئے کافلے نے تیاری شروع کر دی جتنے کافلے کے شریک تھے ہر کسی کو امید تھی میں کافلے میں جاؤں گا ایک سگرہ تھی جسے یقین تھا میں ضرور جاؤں گی ہے ایک سگرہ تھی جسے یہ یقین تھا مور کوئی جائے یا نہ جائے میں سگرہ ضرور جاؤں گی کسی نے پوچھ لیا کیوں بی بی فرماتی ہے اس سے بڑی بی کو دلیل ہے میرے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے اکبر میرے بغیر نہیں رہتا اکبر کے بغیر بابا نہیں جائیں گے میرے بغیر اکبر نہیں جائے گا جن کو امید تھی ان کا نام فہرست میں آگیا یقین والی اکیلی دیکھ تھی رہی محمل چلے گئے اکبر کی بارات چلی گئی وعدہ سات محرک تھا قدموں کے نشانوں پہ مور رکھ کے دیکھتی تھی کربلا میں دس محرک کو اکبر کو پرچھی کھا گئی سگرہ چیتے جی سگرہ موسیقی